سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرنجاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر اعظم عمران خان کا بنگلہ دیشی ہم منصب حسینہ واجد کو فون دونوں رہنماؤں نے عالمی وبا کرونا وائرس کے بعد بننے والی صورتحال پر گفتگو کی بھارتی جاسو سمیت جتنے ایناروں عمران خان نے دیئے ہیں کسی نے نہیں دیئے بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم نے دہشتگردوں کی کبھی مخالفت نہیں کی حفاظتی تدبیر سے ہمواد میں باتک ڈیچ کمی کرونا سے بتیس افراد جان سے گئے مولک وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو اکانوے ہو گئی خوبصورت حسن سے مالا مال چترال کا علاقہ گوز کے لوگ حکومتی عہددہران کی مجرمانہ چشم پوشی کی وجہ سے آج بھی پتھر کے زبانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیشی ہم منصب حسینہ واجد سے رائطہ قائم کر کے کرونا وائرس کے خلاف اٹھائے گئے حکومت اقدامات کی تعریف کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا بنگلہ دیشی ہم منصب حسینہ واجد کو فون وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیش کی ہم منصب حسینہ واجد سے رابطہ کر کے کرونا کے خلاف حکومتی اقدامات کی تعریف کی ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے عالمی وبا کرونا وائرس کے بعد بننے والی صورتحال پر گفتگو کی جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کی روک تھام کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت کے اقدامات کی تعریف کی دونوں رہنماؤں کے دمیان ٹیلی فونک گفتگو میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر ترازیت کا اظہار بھی کیا گیا وزیر اعظم نے حسینہ واجد کو ترقی پذیر ممالک کے لیے کرس سے متعلق امداد پر عالمی اقدام کے حوالے سے بھی آگاہ کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کتے میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا بہت اہم ہے اس موقع پر وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمی کی بدترین صورتحال پر بھی اپنا نکتہ نظر پیش کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جتنے این آر او امران خان نے دیئے تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے نہیں دیئے اور تازہ ترین این آر او کلبوشن کو دیا گیا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کلبوشن یادف کو سزا کے خلاف اپیل کا حق دینے سے متعلق آرڈیننس پر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ امران خان اقتدار میں آئے تو کہا کہ کسی کو این آر او نہیں دوں گا جتنے این آر او امران خان نے دیئے تاریخ میں کسی اور وزیر اعظم نے نہیں دیئے چہانگیر ترین بی آر ٹی مالم جببہ بلینٹری چینی چوری پر این آر او دیا گیا احسان اللہ احسان کو بھی این آر او دیا گیا احسان اللہ احسان کی رہائی کا جواب آج تک ایوان میں نہیں دیا گیا وزیر اعظم نے دہشتگردوں کی کبھی مخالفت نہیں کی جن دہشتگردوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ان پر اب تک بات نہیں کی ان دہشتگردوں کا مخالفت تک نہیں کی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو پائلیٹ پاکستان پر حملہ کرنے آیا اس کو چائے پلا دی اور واپس چھوڑ دیا تازہ ترین این آر او کلبوشن کو دیا گیا سینٹ میں کلبوشن کو ریلیف دینے کا معاملہ اٹھا تو آج آرڈیننس جاری کیا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیپ کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے نیپ کا ادارہ گہر آئینی بن چکا ہے ہمیں نئے اعتصاب ادارے کی طرف جانا ہوگا جو سب کا اعتصاب کرے گی ایک نیا اعتصاب ادارہ بنائیں جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اعتصاب کرے نیپ استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے سیلیکٹیڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے اور وہ سیلیکٹیڈ پگمیز کو پرمورٹ کر کے حفاظتی تدبیر سے صورتحال بہتر اموات میں بطل ریچ کمی آنے لگی کرونا مزید 32 زندگیہ نکل گیا جس کے بعد اموات کی تعداد 5709 ہو گئی پاکستان میں مولک وائرس کے تدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,69,191 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,763 نئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 91,129 سن میں 1,15,213 خیبر پکتونخواہ میں 32,753 ولوچستان میں 11,517 گلگت بلدستان میں 1,896 اسلام آباد میں 14,722 جبکہ ازاد کشمیر میں 1,961 کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,100 سن میں 2,060 خیبر پکتونخواہ میں 1,158 اسلام آباد میں 1,62 ولوچستان میں 1,36 گلگت بلدستان میں 45 اور ازاد کشمیر میں 48 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے چترال کا خوبصورت علاقہ گوس گوس ابھی تک حکام کے نظروں سے اوجل ہے اس علاقے کے لوگ آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چترال کے تاریخی قزبے دروش میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جو آج تک حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجل ہے گوس نامی گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں اوجائی پر واقع ہے یہ گاؤں پہاڑوں کی چوٹیوں کی وجہ سے زبین سے نظر نہیں آتا صرف جہاز سے دکھائی دیتا ہے اس گاؤں پر آنکھ اوجل پہاڑ اوجلوارہ زربل مص بلکل فٹ آتا ہے کیونکہ یہاں جانے کے لیے دروش گول کے پہاڑ کو ابور کرنا پڑتا ہے یہاں ساسوں کی عبادی ہے مگر ان کے لیے اب تک نہ تو سڑک اور نہ اسپتال یا اسکول ہے مقامی صحافی قاسم شاہ نے بتایا یہاں بچوں کا کہنا ہے کہ وہاں صرف ایک مکتب سکول کی ایک بوسیدہ امارت ہے جس میں بچوں کو ڈر لگتا ہے یہاں ابھی تک پرائمری سکول تک نہیں یہاں اب تک کوئی ڈسپینسری یا شفاقانہ تک نہیں ہے لوگ اپنے مریضوں کو خاص کر خواتین کو بیماری کی حالت میں چار پائی پر ڈال کر دروش اسپتال لے جاتے ہیں جو اکثر راستے میں ہی جان بہاک ہو جاتے ہیں ایک مقامی صحافی گلہمات فاروقی کا کہنا تھا عام طور پر راستہ نہیں تھا ابھی تک پیدل جاتے تھے ابھی چونکہ ایک غیر سرکاری دار ہے اسارسپینے کوئی کچھا سلک بنائے ہیں وہ سلک بھی انتہائی تھانگ ہیں اور اس کے جو کنارے ہیں اس پر کوئی سیڈوال نہیں ہے چاہے تو پانے پادوبارہ ہو یا برفباری یہاں کے بہادر بچے تین گھنٹے پیدل سفر کر کے دروش اسکول جاتے ہیں مگر واپسی پر زیادہ وقت اس لیے لگتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ کر آنا پڑتا ہے گوز کے خواتین پہاڑوں کے بیٹ چچموں سے پینے کا پانی سرو پر مٹکوں میں لاتی ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے اکثر امیدوار تو یہاں آتے ہیں مگر الیکشن کے بعد آج تک کوئی رکنے صوبائی یا قومی اسملی یہاں نہیں آیا لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ آج تک چطرال کا کوئی میڈیا والا بھی ہمارا حال احوال پوجھنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتا جس علاقے میں ابھی تک سکول نہ ہو بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگ پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہاں کے لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بینل اقوامی اداروں سے بنیادی سہولیات فرام کرنے کا پرزول مطالبہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بڑے شہر کے دگر پاکستانیوں کا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک بریک مزید خبریں کسی بڑے شہر کے دگر پاکستانیوں کا